بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسائکلو پیڈیا کی دنیا دوالی کے ساتھ رج سریز آغاز سے انجام کی آتوی شخصیت اسفن یا ولی خان ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو تبانہ نہ بھولیے گا تاکہ آپ دوستوں تک ہماری نئو ویڈیو پر وقت پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو فیر فکر انسیگرام پر لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں کے ٹی کے خابر پختون خواد جس کا پرانا نام صبح سرحد ہے یہ پختونوں کا صبح ہے آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اسی صبح سے ہے اور وہ ہیں اسون یا ولی خان اسون یا ولی اس وقت عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے سردران ہیں وہ بطار رکن صبحی و قومی اسمیلی کی ختمہ سر انجام دے چکے ہیں اس کے ساتھ وہ سینٹ کے رکن بھی رہے ہیں اسون یا ولی صبح خابر پختون خواہ کے علاقے چار سردہ کے قصدر شیائی باغ میں نائنٹین فروری نائنٹی پورٹینائن کو پیدا ہوئے وہ معروف سیاستدان اور پکون قوم پرست خان عبدالولی خان کے فرزند ہیں اور ان کی ماں کا نام تاج بی بی تھا انہوں نے اپنی افتدائی تعلیم جیزز اینڈ میری کانویٹ سے حاصل کی اور بعد میں ایچ ایس اینڈ کالج سے حاصل کی انہوں نے بی اے کی ڈیگری اسلامیہ کالج پشاور پختون خواہ یونیورسٹی اور پشاور سے حاصل کی اسون یا ولی خان مادری زبان پشتوں کے علاوہ اردو اور انگریزی پر عبور رکھتے ہیں اسون یا ولی خان نے اپنے باپ خان عبدالولی خان اور دادا بادشاہ خان کی طرح سیاست میں دلچسپی لی اسون یا ولی نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جنرل ایو کی عاملیت کے دور میں طالب علم کی حیثیہ سے کیا اس وقت اسون یا ولی پختون ٹوڈنٹ فرڈرشن پی ایس ایف اور اس کی چنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے رکن تھے پی ایس ایف خالصتن طلبہ تنظیم تھی جو جمہوریت کے لیے تجہد پہرے تھی بعد میں انہوں نے ایو خان کے جانشین جنرل یایہ خان کی مقالف پر کرو کی جنہوں نے اقتدار سبھار کر ملک میں مارشلال نافذ کرنے کے ساتھ پی ایس ایف نے تمام سیاسی تنظیموں پر پبندی آئی کر دی تھی سیاسی گھرانل سے تعلق رکھنے والے اسون یا ولی کو ایسا سازگار محول میسر آیا جس نے انہیں صدا بہار سیاسی پینما بنا دیا ان کے والد نیشنل عوامی پارٹی ن اے پی کے بانیوں میں سے تھے جنہوں نے مختلف حکمرانوں کے دور میں کئی بار قیدو بند کی سوکتے برداشت کی اسی بنا پر اسون یا ولی کو سکترین حالات میں سیاست کا ہنر سکھنے کا موقع ملا نائنٹی سیونٹی فائف میں ذوکار علی بھٹو نے این اے پی پر پولی لگا دی جس کے بعد ان کے والد خان عبدالولی خان نے نیشنل دیموکریٹ پارٹی این ڈی پی کائن کر دی اسی سال سیاسی لحاظ سے سرگرم کارکن اسون یا ولی کو گرہتار کر دیا گیا ان پر ہیدراباد جیل پر کائن کیے گئے پیشل تربیونل میں مقدمہ چلا جس میں انہیں پندرہ سال قید کی سزاو سنوئے نائنٹی سیونٹی ایٹ میں اسون یا ولی دیگر قیدیوں کے ساتھ جیل سے رہا ہوئے اور این ڈی پی میں شمولیت اکتیار کر دی نائنٹی ایٹی سکس میں این ڈی پی اور بعض دیگر چھوٹی جماعتوں کے ان زمان سے عوامی نیشنل پارٹی اے این پی قائم کی گئی ولی خان فیملی نے جنرل زیاؤل حق کی عامیت کے حتمے کے لیے کئی برس تک چلنے والی تحیق برحالی جبوریت ایم آ ڈی میں بھی سرگرم حصہ لیا نائنٹی نائنٹی میں خان عبدالولی خان نے امنی سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن وہ اے این پی کے سربراہ کی حیثیے سے اپنی ذمہ داریاں بدھا رہے تھے اسون یا ولی خان کا بطور پارلیمانی سیاسی دور کا آغاز نائنٹین نائنٹی پہ شروع ہوتا ہے جب وہ پہلی بار صبح سرد اور موجودہ کے پی کے سیمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے نائنٹی نائنٹی سیون کے انتخابات میں بھی وہ ایک مشیس پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اسون یا ولی خان پہلی بار نائنٹی نائنٹی نائن میں اے این پی کے قائد منتخب ہوئے اس کے بعد پارٹی سربراہ کے لیے ہونے والے تمام انتخابات میں بادستور وہی سربراہ منتخب ہوتے رہے ہیں دوہزار تین میں وہ چھ سالہ انتخابات میں وہ تیسری بار رکن قومی اسیملی منتخب ہوئے اگرچہ بطور قانون ساز اپنے دور میں انہوں نے مختلف حصیتوں سے ذمہ داریاں نبھائیں تاہم ان کی اہم کامیابی کیسی طور پر سخت کشیدہ اور تیزی سے بدلتی کی عادتوں کے دور میں جماعت کو متحید رکھنا تھا پروری دوہزار آٹھ کے انتخابات میں اسون یا ولی خان نے چار سدہ ون کے حلقے این اے سیون سے تیسری مطور رکن قومی اسیملی منتخب ہوئے اور دوہزار آٹھ میں ہی سبائی سطح پر اسون یا ولی خان کی قیادت میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی اور سبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئے دوہزار آٹھ میں جب اے ایم پی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی تو ہر کسی کو یقین تھا کہ رشیر بلور وزیر آلہ ہوں گے چند ایک کو ہی معلوم تھا کہ حیدر ہوتی نے وزیر آلہ بننا ہے مرکز میں مقدوم امین فہین نے وزیر آزم بننا تھا مقدوم صاحب کی امید اور خوف کو خواجہ آصف نے مٹی کیے ایک دیان دے کر بشیر بلور کی وزارت جاتی رہی جب نصرک جاویت نے آصف علی زداری کا پیغام اسون یار ولی خان کو دی پی پی کے لیے بشیر بلور کی حمایت کرنا مشکل ہو جائے گا جیالے کمر عباس کے قتل ہونے کی وجہ سے بلور فیملی ایٹین سب کو ووٹ نہیں دیں گے حیدر ہوتی اے این پی کے پہلے وزیر آلہ بنے آج کل کرپشن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں ان کے دور میں پولیس کو ناکارہ بلٹ پروو پرکٹیں فرہان کی گئے جبکہ اس وقت کے پی کے ایک بدترین دہشت گردی کی لہر کا سامنا کر رہا تھا اسون یار ولی خان اور اے این پی کی ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ پکون قوم پرست ہونے کے ناتے وہ ہمیشہ صوبائی خود مفتاری کی جد جہد کرتے رہے محرد سے تبدیل کر کے خائدر پکتون خون رکھنے کے لیے طویل جہد کی مزید بھران کالا باگ بینک کے معاملے پر اسون یار ولی خان ڈٹ گئے اور انہوں نے منصوبے کی مخالفت پر اپنی جماعت کے لٹے نظر کی ایک بار پھر وظہر کی انہوں نے 2012 میں کالا باگ بینک کی تعمیر کے لیے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کڑی تنقید کی اے این پی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے سوات آپریشن کی ہمائے کے بعد اپنے سینکروں ورکروں کی قربانی دی یہ غیر مسلح سیاسی کارکون جو لیڈر بھی تھے اور پارٹی ورکر بھی دہشتگرد کاروائیوں میں مارے گئے اس ملک کو بچانے کے لیے ان سب نے جانے دی اے این پی پر ایک الزام آس تک لگ رہا ہے کہ سرک پوش نے پاکستان بنانے کی کوئی پوش کی تھی نہ جد جہد عوامی نیشنل پارٹی اے این پی نے اسون یاروالی خان کی قیادت میں دوہزار نو کے دوران سوات میں کیے گئے فوجی آپریشن کی حمایت کی تھی اے این پی کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت میں ہمیشہ مزاق راکھ سے مسئلے کا حل کلاش کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہمارے سوائے وادی میں آپریشن کی حمایت کے اے این پی کو یہ حمایت بہت مہنگی پڑی تھی اسون یاروالی خان نے دوہزار آٹھ میں حکومت میں بطور تحادی جماعت پاکستان پپس پارٹی اور آسف الہزرداری کی کھل کر ہمایت کی اس جماعت کا روایتی فلسفے کی بنیاد لبرالیزم، کبھائی ختم مختاری اور پختون قوم پرسی پر استوار ہے تاہم گزرستہ آج سے دس برسوں کے دوران اسون یاروالی نے اسے دہشت گردی اور دہشت گرد اناثر کی مخالفت تک توسی دی ہے دوسروں کے علاوہ اس کریت پسندوں نے اے این پی کے رہنماؤں بشیر احمد بنور، ابتخار حسین اور خود اسون یاروالی پر بھی جانبہاق حملے کیے نو پروری دوہزار آٹھ کو چار سردہ میں اے این پی کی پولٹیکل ریلی میں بم بلاسٹ ہوا جس میں ستائیس کے قریب لوگ جانبہاق ہوئے اور پچاس کے قریب زفنی ہوئے دو اکٹوبر دوہزار آٹھ کو ایدو سیدر کے موقع پر اے این پی کے سربراہ اسون یاروالی خان کے گھر اور ہجرے کے داخلی گیک کے قریب دھماکہ ہوا جس میں مبینہ خودکش حملہ آور سمیق پانچ افراد ہلاک اور اٹھارا زخمی ہوئے جس میں اسون یاروالی خان بال بال بچ گئے اس کے علاوہ اگست دوہزار دست کو اسون یار کی ہمشیرہ اور معروف سرجن ڈاکٹر گللائی بھی پشاور میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئی تھی بطور قائد اسون یاروالی اپنی جماعت کے اہم سابتی اور سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور سے بھی محوم ہو گئے جنہیں 22 دسمبر دوہزار بارہ کو پشاور کے ایک سیاسی استعمام میں دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا تھا تاہم اس کے باوجود اے این پی کے قائد اور اینما پرعظم اور پر یقین ہیں بشیر احمد بلور کی تازیت کے بعد ان کا کہنا تھا قتل ہمیں کمزور نہیں کر سکتے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اے این پی کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا یہ غلط فیمی ہے کہ بشیر بلور کی تحادت کے بعد ہماری جماعت خوفزدہ ہو کر دہشتگردی کے خلاف اپنے اصولی مواقع سے پیچھے حد جائے گی اے این پی اور اسون یاروالی خان پر حملے کی کئی وجوہات بھی ہیں جن میں سرطہریس طبائی حکومت کی جانب سے ظلہ سوات میں آپریشن ایڈوشن خیال اور سائیکلر جماعت کے طور پر پختون ترزمین پر مذہبی جنونیت کے خلاف سیاسی جدجہد اور ان کے خاتمے کے لیے کھتے میں امریکی جنگ جویانہ پالیسی کی مبینہ حمایت ہو سکتی ہے پیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد جب پاکستان نے اگوان پالیسی پر یوٹن لیتے ہوئے اگوانستان میں تالبان کی حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا تو اس وقت پرے صغیر میں جنگ ازادی کے ممتاز رینما اور آدم تشدد کے جائی خان عبدالقفار خان کی عبامی نیشنل پارٹی نے ملکی تاریخ میں پہلی بار خارجہ پالیسی پر اتنے نام کا اظہار کرتے ہوئے ایک فوجی عامل کی اگوان پالیسی کی حمایت کی اسن یارولی پر ہونے والے مبینہ خود پوش حملے میں یہ اندیلہ ملتا ہے کہ پاکستان پپس پارٹی کی قیادت میں قائم حکومت کی بہشت گردی کے خلاف حالیہ خارجہ پالیسی ملک میں موجودہ امریکہ مخالف گوتوں کو پسند نہیں ہے قبائلی علاقے اور صبح صحت موجودہ کے پی کے میں جب ارکایدہ اور مبینہ اس قریب پسندوں کی کاروائیاں بڑھ گئیں تو ان سے سیاسی طور پر نبٹنے کے لیے امریکہ کو ای این پی ایک تدل اور ایک روشن خیال قوت کے طور پر نظر آئی اور یوں پسند پردہ امریکہ اور ای این پی کے درمیان تعلقات استوار ہوتے چلے گئے عام انتخابات سے تقریبا ایک سال قبل اسون یارولی نے پہلی مرتبہ امریکہ کا دورہ کر کے پینٹاگون ٹریڈ دپارٹمنٹ ٹینٹ اور کانگرس کے ارکان کے ساتھ خطے کی صورتحال پر گفتگو کی اسون یارولی کے اس دورے سے پاکستان میں سرگرم مبینہ اس خیلیت پسندوں جہتوں میں نا پسندی کی لہے دور گئی اور یوں ان کی شخصیت اور دیگر آلہ احکان سے رابطوں نے رہی سہی تسر پوری کر دی اس وقت کلہ سوات میں اے این پی کے مقامی قائدین خصوصی طور پر مبینہ اس سریعت پسندوں کے نشانے پر تھے جبکہ پارٹی کے مرکزی سیکیٹیریٹ پاچھا خان مرکز کو دھمکیا موصول ہو چکی اور یوسف رضا گلانی سے بھی زیادہ خراب ہوتی صورت حال کے ذمہ دار ہیں کیونکہ فقط ہونے کے ناتے ہم ان سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ ہمارے خلاف ہونے والی پوجی کروائی کی حمایت کریں گے ان الفاظ میں مبینہ اس سریعت پسندوں کی شدید نرازگی کو خوبی محسوس کیا جا سکتا ہے 2008 سے 2013 تک اسفن یار والی قومی سیمی کی تائمہ کمیٹی برائی خارج امور کے چیئر مین بھی رہے 2013 کے عام انتخابات میں اسفن یار والی قومی سیمی کی نصیص حاصل کرنے میں ناکام رہے 2018 کے عام انتخابات میں اسفن شامل ہو کر عمران خان کے خلاف سینٹ الیکشن میں حصہ لیا اور اب کرونا کی وبا کا شکار اسفن یار والی بھی ہو گئے ہیں خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی جو علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ساتھ کے لیے اللہ حافظ پاکستان ستا بہت